موسیقی ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پکسل لیب کی تین ایسی ٹرکس شیئر کرنے لگا ہوں جن کو آپ استعمال کر کے اپنے ڈیزائن کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو ایند تک لازمی دیکھئے گا تو کائز اپنے پکسل لیب کو اوپن کر لیتے ہیں پکسل لیب کو اوپن کرنے کے بعد میں بیزیو ٹول میں جاؤں گا اور بیزیو ٹول میں جانے کے بعد میں اس کو تقسیم کر لیتا ہوں ڈوائیڈر کو اوپن کر لیتا ہوں تو بیزیو ٹول میں ایک اور میں اس کی جو کرو ہے اس کو بڑھا لیتا ہوں کرو بڑھا لینے کے بعد اس طرح آپ اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو میں اڈجسٹ کر لیتا ہوں بھی اسی طرح ایڈجسٹ کر لیجئے گا تو یہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کے لاسٹ تھرڈ آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں میں روٹیشن والی آپشن میں جاؤں گا اور اس کو روٹیٹ کر لوں گا تو میں اس روٹیٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں کہاں میں نے اس کو رکھنا ہے تو روٹیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں اوپر کارنل پر لے جاؤں گا اور کارنل پر لے جانے کے بعد اس کا سائز میں انکریز کر لیتا ہوں تو سائز میں نے اس کا بڑھا لیا ہے آپ اس طرح اپنا جو بھی ڈیزائن ہے اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں تو سائز بڑھا لینے کے بعد میں اس کو ایدھر ایڈجسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بہترین ڈیزائن بن جائے گا تو یہ ٹرک استعمال کر کے آپ اپنا کوئی بھی کرو والا بیک گرونڈ تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ڈیوائیڈر لازمی اوپن کیجئے گا تب ہی آپ کا یہ کام ٹھیک ہوگا ادر ویس یہ بلار ہو جائے گا تو اب میں اس کو کلر ایجسٹ کر لیتا ہوں تو یہ تھی ٹرک نمبر وان تو اب چلتے ہیں ٹرک نمبر ٹو پہ تو میں اپنی گیلری میں سے ایک ایمیج کو امپورٹ کر لیتا ہوں تو امپورٹ کرنے کے بعد میں بیک گرونڈ جو ہے وہ بلیک سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو امیج امپورٹ کر لی تو اس کا سائز بھی میں نے بڑھا لیا تو سائز اس طرح ہم ایجسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے کریکٹر کے اوپر آپ کیسے ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی کلاسیکل نظر آئیں گے تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک ٹیکسٹ ایڈ کر لیتا ہوں تو ایڈ کرنے کے بعد ان کو آپ نے وائٹیکل کر لینا ہے تو اس کی فرانٹ سپیس بھی آپ نے حتم کرتے جانا تو حتم کرنے کے بعد اس اپشن میں جاؤں گا اور میں نے اس کو رائٹ کارن پر کر لیا تو فونٹس میں جا گا میں اس کو فونٹس دوں گا تو یہ والے فونٹس میں نے استعمال کی ہیں آپ گروم گوگل میں جا کے یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی میں نے لگا لیا اور جو بیگرونڈ میں نے لگایا تھا اس کے ٹیکسٹ کا اس کی میں آپاسٹی تھوڑی سی کام کر لیتا ہوں تو جتنی مجھے چاہیے وہ میں نے کار لیا تو اب میں نے جو کریکٹر تھا اس کا جو کلورہ اس کو بھی میں نے چینج کر لیا تو یہ ایسی ٹپ اور ٹریکس نمبر ٹو تو اب تھرڈ پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے میں نے اس کا سائز جو ہے وہ تھامنیل والا کی ہے اور ایک کریکٹر جو ہے وہ ایمپورٹ کر لیا تو کریکٹر کرنے کے بعد میں اس کا بیگرونڈ کلور سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو کلور آپ کوئی سا بھی اپنا چوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ کلور چوز کیا ہے تو اس میں ہم اپنا کوئی بھی کریکٹر ہے اس کو میرر کیسے کرتے ہیں سیم اسی کو تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس کی ایک کپی لے لی تو کپی لے لینے کے بعد میں آگیا ادھر اینگل میں تو اینگل میں آ کے وائے کو میں نے وان نیوٹی پہ کر دیا تو اس طرح آپ ایک ہی کریکٹر کو کیسے میرر کر سکتے ہیں یہ ٹرک نمبر تھری موسیقی موسیقی